ایسی کوئی چیز نہیں ہے الحمدللہ واپس جمعی سٹارٹ ہو گئی ہے گرمین اور سب واپس روٹین سٹارٹ ہو چکی ہے الحمدللہ اللہ سبحانت اللہ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھیں اور صحت من رکھیں اچھا کل میں نے کچھ چیزیں آپ کو شیئر کی تھی گروپ میں اور اس میں میں نے کہا تھا کہ ایک میں نے آپ کو روزمت جنگ کا جو کل کا روزمت جنگ اس میں سپیشل فیچر ہوتا ہے جنگ میں ہر سنڈے میکزین میں فیچر ہوتے ہیں اس میں میں نے جنگ کا فیچر شیئر کیا تھا اس کو آپ اگر آپ جنگ کی ویب سائٹ پر جائیں تو وہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں لہرہ میں نے جب شیئر کیا وہاں اس کا پڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ کلک کریں گے گوگل پر تو وہ آپ کو آرام سے پڑھ بھی سکتے ہیں ایک تو اس میں دیکھیں کہ فیچر میں جیسا کہ میں نے بتایا تھا اس میں کہ آپ دیکھیں فیچر جیسے ہم نے سٹڈی کیا ہے ڈسکس کیا ہے کہ اس میں ایک پورا ڈیٹا اس نے دیا ہے بقاعدہ اور اس کے بعد تصاویر لگائی ہیں کلر ریڈیشن میں آیا ہوا ہے اور اس میں ایک انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے ایک معاشرے کا ایک ایشو جو ہے اس کو ہائیلیٹ کیا ہے اس بندے نے فیچر آئیٹر نے اور اس کو بتایا ہے لوگوں کو کہ یہ یہ پروپلمز ہوتے ہیں اور یہ یہ اس طرح لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں اور یہ چینج آ رہا ہے تو فیچر کا بنیادی مقصد بھی یہی ہوتا ہے لیکن آپ نے دیکھا ساتھ ہی میں نے آپ کو ایڈیٹوریل پیج شیئر کیے دو بڑے اخبارات کے پاکستان کے میجر پیپرز ہیں آپ کے جو ڈان ہیں اور جنگ ہیں اس میں آپ کے دونوں کے ایڈیٹوریل پیجز جو ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ وہ کلرڈ نہیں ہیں دوسرے ان کے کانٹنٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس میں اس کے اندر ایڈیٹوریل پیجز کے اندر آپ کو چار پانچ چیزیں نظر آ رہی ہیں ایک تو ایڈیٹوریل نظر آ رہا ہے یہ اگر آپ کو کوسٹن آ جائے یا کوئی آپ سے پوچھے یا وہ پتہ بھی ہونا چاہیے جنرلی کہ اگر ایڈیٹوریل پیج جو ہوتا ہے کسی اخبار کا اس میں کیا کیا ہوتا ہے اس میں پانچ چیزیں ہیں چار چیزیں عمومن ہوتی ہیں انگریزی ہو یا اردو ہو چاہے وہ نیو جو ٹائمز کا اٹھا کر دیکھ لیں چاہے وہ واشنگٹن پوست کا اٹھا کر دیکھ لیں چاہے وہ ٹائمز اینڈیا کا اٹھا کر جائے وہ پاکستان کا اٹھا کر دیکھ لیں اس کا ایڈیٹوریل پیج کی جو انگریڈینٹس ہیں وہ کیا ہیں تو وہ ہم آج پر ڈسکس کریں گے تھوڑا سا کہ ایڈیٹوریل پیج کی انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں کیا اس میں فیچر آ سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے ہم نے فیچر پڑھا ہے تو کیا فیچر ایڈیٹوریل پیج پہ آیا ہے کبھی یا آ سکتا ہے یا ان فیچر کبھی ایسا امکان ہے کہ کبھی فیچر جو ہے وہ ایڈیٹوریل پیج پہ آ سکے تو ایڈیٹوریل پیج پہ فیچر کیوں نہیں ہوتا لیکن کولم جو ہے وہ کہیں بھی ڈسپلی کر دیتے ہیں اکبار والے وہ کیوں ہوتا ہوتا ہے اس پہ ہم بات کریں گے اس سے میں نے آپ کو کل شیئر کیا تھے جو کولمز کل کے ڈون کے اور اپینین جو ان کی ڈون کی ہے کولمز ہیں اور ان کے جنگ کے وہ آپ نے دیکھا ہوگا سارا ہی کرنٹ سیچویشن پہ ہوتے ہیں اس میں کرنٹ افیرز ہوتے ہیں کشمیر پہ کوئی مسئلہ چال رہا ہے تو وہ بھی اس پہ ڈسکس ہو رہا ہوگا کوویٹ چال رہا ہے تو کوویٹ ڈسکس ہو رہا ہوگا اس پہ اگر پاکستان میں پاکستان میں پویٹی کی کوئی شوش چل رہے ہیں تب وہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے اگر یونٹیٹ سٹیٹس کے اندر الیکشنز ہو رہے ہیں تب وہ ڈسکس ہو رہے ہوں گے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کولمز ہوتے ہیں بل عموم جو ہیں وہ کرنٹ سیچویشن پہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کرنٹ سیچویشن پہ ہوتے ہیں اور اتاکہ کوئی اگر اس کا تعلق پاس سے بھی جڑا ہوگا ہے تو تب بھی آپ کو کولمز جو ہے وہ پوری ہسٹری بتاتا ہے جیسے اب اس دن ابھی کوویڈ کی پوری ہسٹری بتائی ہوئی تھی کوویڈ کہاں سے سٹارٹ ہوا کوویڈ کس نے سٹارٹ ہوا تو کولمز پہلے بتاتا ہے اس کی پوری بیکگرونڈ بتاتا ہے جیسے ابھی پچھے کسی اور میں کوئی ڈسکس ہوا پاکستان میں جو مختلف جماعتیں ان کا رول کیا ہے اس میں کولم نویس نے پوری ہسٹری بتائی ہوئی تھی تو یہ اس لیے ہسٹری کرنٹ افیرز یہ کولم نویسی کے ساتھ تو ایڈیٹوریل ریڈی کے ساتھ بالکل ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے میرا ہاتھ لڑا ہوا یہ دیکھیں ان کو اب لگ کر دیں تو آپ کولم نہیں لکھ سکتے ان کو لگ کر دیں تو آپ ایڈیٹوریل نہیں لکھ سکتے ایڈیٹوریل پہ بھی ہم آئی نہیں ہیں ایڈیٹوریل وہ پوائنٹ او ویو ہوتا ہے کسی نیوز پیپر کا میں اب وہ مختصط بتایتا ہوں ایڈیٹوریل وہ پوائنٹ او ویو ہوتا ہے جو کسی اخبار کا یا اس کی پولیسی ہے اس کو ریفریکٹ کرتا ہے اور اس دن کی اہم خبر پہ اخبار کا تفسرہ ہوتا ہے تو وہ کرنٹ افیر ہی ہوتا ہے آبیس کرنٹ افیر ہوتا ہے تو کرنٹ افیر کے اندر ہی آئے گا اب یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو سبجیکٹ ہے تو یہ ہے کہ لکھنا کیسے دوسرا کیا لکھنا ہے کانٹینٹ اس کے لیے آپ کرنٹ افیر اور ہسٹری آپ کو جانا ضروری ہے ونہ آپ کبھی اچھے فیچر ایٹر نہیں بن سکتے کبھی اچھے ایڈیٹوریل ریٹر نہیں ایڈیٹوریل ریٹر تو بن ہی نہیں سکتے چونکہ اس کے لیے بہت پڑھنا ضروری ہے بہت زیادہ ہسٹری جانا ضروری ہے ایڈیٹوریل کوئی عام بندہ نہیں لے سکتا ایڈیٹوریل اخبار کا سب سے سینئر موسٹ ایڈیٹر لکھتا ہے عام بندہ نہیں لے سکتا اسی طرح جو کولومز ہیں کولومسز ہیں اور جو بڑے خبارات ہیں وہ پاکستان کے سینئر موسٹ جو کولومسز ہیں ان سے ہائر انے ہائر کرتے اور ان کو پیسے دیتے ہیں لاکھον روپے دیتے ہیں اور تب انہیں ہائر کرتے ہیں اس لیے کہ ان کا سینئولیٹی اس لیے بہتر ہوتی ہے کہ ان کو ہسٹری پہ اور کرنٹ ایفیرز پہ ان پہ ابحول ہوتا ہے اس لیے ان کو ہائر کرتے ہیں اور لاکھو روپے دیے جاتا ہے میرے بات سمیم ہے آگی؟ یہ سر اور ہسٹری اور ساتھ باقی جو اگل آپ اکانومی کو سمجھتے ہیں اکانومی کی ہسٹری پاکستان کی اکانومی کی ہسٹری ورڈ اکانومی کی ہسٹری کرنٹ افیرز میں جی دی بی کیا جار رہا ہے دنیا کے اندر کیا معاملات جار رہے ہیں وہ سارا پتہ ہوگا تو ہم ایک کولم لکھ سکیں گے اس پرامیٹر کو کوپی کر سکیں گے ڈیٹا کٹھا کرنے کے لئے بھی ہمیں ہسٹری پڑھنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ ہمیں کہ اچھی ہسٹری پہ ہسٹری کو سمجھنا چاہیے اور اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں جب میں نے آپ کو کچھ دنوں سے کہا ایک کولم پڑھ کے آیا کریں تو آپ لوگ جو ہیں جب آپ لوگوں نے زیارہ کرنٹ افیرز کو آٹومیٹک ڈسکس ہو گیا زیادہ آپ نہ بھی کرنا چاہیں کہ وہ ابھی بھی میں نے جو کل کا ریٹوریل پیج دیا یا آج کا جو چھپا ہوگا وہ آ رہا ہوگا کہ انڈیا میں کیا ہو گیا مثلا لاشیں شرکوں پہ پڑھی ہوئی ہیں this is current affair اب اس پہ توجہ ہسٹری بھی آ جائے گی background اس کا آئے گا وہ ہسٹری کا حصہ ہے یہ کہہ لیں کہ ایک اچھا کولمیسٹ وہ ہوتا ہے جس کی ہسٹری پر اور current affair پر پوری طرح اس کی grip ایک اچھا فیچر رائٹر وہ ہی ہو سکتا ہے جس کی ہسٹری پر psychology پر جو اس کا subject ہے خاص وہ بھی یہ ایکسٹر ہے اگر وہ economy پہ رکھنا چاہا رہے ہیں اسے economy کی پوری history پتہ ہونے چاہیے اس کا پورا معاملات پتہ ہونے چاہیے اسے political history بھی پتہ ہونے چاہیے کیونکہ political economy ہمیں سنا ہوگا اس پہ بہت زیادہ کولمز دیکھے جا رہے ہیں بہت زیادہ کولمز دیکھے جا رہے ہیں political economy میرے اپنے بہت سے کولمز دینیوز کی ویب شیٹ پہ جائیں تو political economy میرے بہت سے کولمز موجود ہیں وہ آپ دیکھیں اب اس پر موجود ہیں اس میں کہنے مقصد یہ ہے کہ history current affairs اور جو خاص ہوئے آپ کا انٹرسٹ ہے مثلا آپ کا شو بیس پہ انٹرسٹ ہے آپ کا psychology پہ انٹرسٹ ہے آپ کا history پہ انٹرسٹ ہے آپ کا political science پہ انٹرسٹ ہے آپ کا sociology پہ انٹرسٹ ہے آپ کا science and technology پہ انٹرسٹ ہے جس پہ بھی انٹرسٹ ہے اس کی وہ پھر آپ کی extra skill ہوتی ہے اس کو آپ relate کرتے ہیں ان تمام چیزوں کے ساتھ اب وہ column بنتا ہے تب وہ feature بنتا ہے تب editorial بنتا ہے یہ اس کے main ingredients ہیں کسی بھی column کو لکھنے کے لیے کسی بھی feature writer feature کو لکھنے کے لیے اور کسی بھی editorial خاص طور پر editorial میں بتا رہا ہوں کہ کسی بھی اخوار کے اندر بیٹھا editorial لکھتا ہے کیوں کہ اس کی انتہائی extra orderly grip ہونی چاہیے current affairs کی اوپر اور history کی اوپر ورنہ editorial نہیں لکھے جا سکتا ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ میں نے چیز اب کلیر کرنی تھی آج کیونکہ ہماری مجبوری ہوتی ہے بازکار کہ ہمیں کچھ topics نہ چاہتے ہو بھی discuss کرنے پڑ جاتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق ہمارے سبییکٹ سے بہت زیادہ جڑا ہوا ہے اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے میرا ہاتھ ڈا ہو گا وہ میں نے ساتھ ڈسکس کیا تھا ہم نے لارس ٹائم میں نے کوئی ریڈنگ بھی بھیجی تھی آپ کو اور ہم نے پہلی دسکس کیا تھا کہ کولم کے اندر جب ایک کولم نکھا جاتا ہے آپ کے آواز نہیں آرہی سب کو نہیں آرہی ہے صرف آپ کو نہیں آرہی آرہی ہے آرہی ہے واسر آپ کی کلیر آواز آرہی ہے صرف آرہی ہے کلیر آرہی ہے آپ اپنا کنیکشن دوبارہ ری سیٹ کریں بھائیا آپ کے اپنا مسئلہ ہے اپنے اند سے مسئلہ ہے جی ہم بات کر رہے تھے جی خالد کیا بات کر رہا تھا میں میں نے ریڈنگ ہو گیا ریڈنگ کی میں نے بات کی تھی آپ سے لازٹ ٹائم ہم نے جب یاد ہوگا کولم کے بارے میں کچھ چیزیں پڑھیں تھی اور لازٹ کلاس میں سٹوڈنٹس بھی بڑے کام تھے اور دو تین کلاسز میں مسئلہ سٹوڈنٹس بہت کام تھے I don't think so کہ رمضان شریف کی شہد آمد کی بیسے ہوا ہے کیا ہوا کہ اس میں یہ تھا کہ کوشش کریں کلاس میں رہا کریں کیونکہ کلاس میں ہمارا سارا مٹیریل جو ہے انٹرلنگڈ ہوتا ہے پشلی کلاس سے اس سے پشلی کلاس سے اچھا بات کر جب سٹوڈنٹ ٹیچر دیکھتا ہے کہ اس کلاس میں کم ہیں تو بات کر وہ پھر اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ ڈیفٹ میں پڑھاؤں گا تو باقیوں کا حرج نہ ہو جائے تو کیوں نہ اگلی کلاس میں یہ سٹوڈنٹس آج ہیں تب ہم بات کر لیں گے بات کر ایسا بھی ہو جاتا ہے اسی کوشش کیا کریں کلاس کو جوائن کیا کریں اور اس کو ریگولر لیا کریں تاکہ ہمارا ڈیکورن جو ہے وہ رہے اور اس کے بعد ہمیں ٹیچر کو پتا ہو یہ کلاس کی پوری سٹرنٹھ ہے تو ہم نے پوری ڈیٹیل میں اس کو سٹڈی کرنا ہے بات کر کم سرولز کی پیسے بھی ٹیچر جو ہے وہ عمومن آوائیڈ کرتا ہے کہ چلے نیکس کلاس میں پوری سٹرنٹھ ہو جائے گی دہن انشاءاللہ ہم کر لیں گے اور ویسے بھی پتا ہے کہ پینڈیمک ہے کووڈ چل رہا ہے تو میں نے کبھی آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے وہ اپنا میڈیکل سرٹیفیکیٹ دکھائیں جس نے بھی کہا کہ میں بیمار ہوں میں نے کہا اوکے آپ بیمار ہیں سوکے میں نے ٹینڈنٹھ لگا دیئے اس سے زیادہ میں کبھی اپنی پوری زندگی میں لینیٹ نہیں ہوا جنہوں نے پہلے پڑے انہیں پتا ہے کہ میں بہت سٹرک ہوں اس معاملے میں لیکن میں نے چونکہ بیماری چل رہی ہے پینڈیمک پھیلا ہوا ہے تو میں نے آپ لوگوں کی بات پر ٹرسٹ کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت پہ بھروسہ رکھتے ہوئے کہ آپ صحیح چی کہہ رہے ہوں گے تو آپ پہ یقین کر لیا مجھے کہ پتا کہ آپ باہر کرائم کر رہے ہوں اور مجھے کہ ٹینڈنٹھ لگا دیں اور میں فز ہم سارے فزیں وہی ہوں نا میں آپ کا ٹینڈنٹھ نہیں لگاتا تھا جب تک میں بس کوئی پروف نہ ہوگی لیکن میں وہی ہوں نا کہ لینیٹ ہو گیا ہوں کہ بچے نے کہایا کہ میں بیمار ہوں میں کہتا ہوں اوکے اللہ جانے یہ جانے بیماری ہوگا چونکہ پینڈیمک پھیلا ہوگا ہے کوئی بات نہیں اب میں ایسے کہوں گا ایم سی بنواؤ پہلے بیمار ہے گھر بلے پرشان ہے اب کہاں سے ایم سی بھی چلے بنواتے پھریں گے یہ تو میں نے آپ لوگوں کا حساس کی ہے ٹھیک ہے تو اس میں تو حساس کی ہے ورنہ میں ابھی اس میں کہہ دیتا ہے مجھے اس کے ثبوت پر افرام کرنے تینڈنس نہیں لگاؤں گا تو آپ لوگوں کے لئے پرابلم ہوتی ایسا نہیں کیا اور میں پہلے دن سے ایک اور چیز مستحسل کہہ رہا ہوں یہ پینڈیمک ہے اس کو ایزی مت لیں میں نے ایم سی کیا ہویا کیوئی ایک کمیسٹری میں زوالوجی بارٹنی کمیسٹری الیکسے میں نے پڑھا ہوا ہے میں سائنس سٹوڈنٹ بھی ہوں میں نے شہدہ کو بتایا نہیں ہوا میں سائنس سٹوڈنٹ ہوں یہ جو سوشل سائنسز کو میں نے ویسے پڑھایا شروع سے میں سائنس سٹوڈنٹ ہوں تو میں یہ سارا وائرس کی یہ ساری اس کی جو سیکالوجی میں سمجھتا ہوں میں نے اس لیے اپنے گھر بلوں کو بھی شروع میں کہا تو آپ سٹوڈنٹ سے رزانہ میں کہتا ہوں جب بھی کلاس ہوتی ہے کہ خیار رکھیں آگے معاملات بہت بگرنے والے ہیں بہت بگرنے والے ہیں انڈیا میں حالات دیکھ لیں اب کیا ہوا ہوا ہے میری کم از کم ایک ڈیڑھ سال میں میں نے بے تہاشا کولمز لکھے ہیں بے تہاشا اس پہ کام کیا ہے اور بہت زیادہ کمپینز لائی ہیں کہ اپنا خیار رکھیں پریز اپنا خیار رکھیں کیر کریں اپنی کیر کریں اور انڈیا میں وہی ہوا کہ انہوں نے کیر نہیں کی جنوری فیبوری میں انہوں نے احتیاط نہیں کی اور اب وہ بھوغت رہے ہیں اور ہم بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں اور اب خطانہ خاصتہ ہم بھوغا سکتے ہیں بی بی سی بہت ہوریبل ڈیٹا دے رہی ہے ہمیں پرسو راج بی بی سی نے رپورٹ دی ہے اگر ہم پندرہ دن میں ہم نے اپنے وہ ٹھیک نہ کیا اور میں بتا دوں یہ بس خیال یہ ہے اگلے آگے چند مہینے بہت خطرناک ہونے والے ہیں پاکستان کے لیے آپ کی سوئی سے بھی زیادہ اللہ تعالی خیار فرمائے رحمت فرمائے احتیاط کریں اس لیے میں نے ایک دو لوگوں کو اسے بقیدہ اس زمانے ابھی پچھلی سے جو میں نے اسائنمنٹ دیدی فیچرز رکھوائے بھی تھے کوویٹ کے حوالے سے کہ احتیاط کریں اور ڈسکس بھی ہماری کلاس میں ہوئی آپ کو یاد ہوگا خیر ابھی یہ مارا جو ٹوپک ہے یہ تو ٹنڈنس لگا لگا لوں میں پلیس پھر ہم آپ کل نے وہ جو ہے جو میں نے ریڈنگ بھیجئے آپ کو اس کو ڈسکس کرتے ہیں سر میں نے بھی یہ پوچھنی تھی کہ ہم لوگ نے کولم بھی پڑھا ہے لارسٹ ویک میں بھی مطلب تھوڑا سٹیڈی کیا تھا ہم نے اس کو کلاس کے اندر کہ اس کے کیا کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں اور کس طرح آپ اس کو لے کے جلتے ہیں تو سر ہم پریکٹس کے لیے کوئی اسائنمنٹ وغیرہ بھی ملے گی کہ ہم لوگ بقاعدہ انشاءاللہ میں نے بتایا جیسے آپ سے میں نے فیچر لکھوایا ہے میرے ذنب میں یہ تھا جو پلان ہوتا ہے تیچر کے ذنب میں پلان ہوتا ہے آپ لوگوں کو نہیں بتا ضروری ہوتا بتایا جائے وہ یہ ہوتا ہے کہ طریقہ ہوتا ہے مثلا میرے پاس اپنے پرہانے ایکسپیرینس ہے درستا میں خود ایک جنرلیسٹ ہوں اور آپ بہت کم لوگ جانتے ہیں پاکستان کا مجھے بیسٹ اپنس نے فیچر رائٹر ڈکریر کیا ہوا ہے پاکستان کا بیسٹ کولمیسٹ مجھے ایک نہیں متعدد وارڈ مل چکے ہوئے ہیں اپنس کے اب بتا ہے پاکستان کا سب سے بڑے وارڈ ہیں اور میرے تئیس سال ایکسپیرینس ہے اس فیلڈ میں میرے ہزاروں کولمز ہیں اور میرے سینکنوں کولمز فیچر موجود ہیں ریکارڈ پر پہلا میرا فیچر یہ ہے مجھے پتا ہے کہ کیسے فیچر لکھا جاتا ہے کیسے آپ کو پیکٹس کروانا ہے الحمدللہ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ کیسے کروائے جاتا ہے اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے پہلی بات ہے کہ آپ لوگ اس میں کونٹیبیوشن مجھے چاہئے کہ آپ لوگ کلاس میں ہوں اب کلاس میں دس لوگ بیٹھے ہوں گے گیرہ بیٹھے ہوں گے زوچر کہہ رہے ہوں گے ہمارا مائک خراب ہے چار پانچ کہہ رہے ہوں گے میں بولوں گا تو بات ہی نہیں کریں گے تو پھر میں نے کیا ان کو پڑھانا ہے خود سوچیں میرا اپنا میں بسارٹ ہوتا ہوں کہ یہ پڑھنا نہیں چاہ رہے کلاس نہیں پڑھنا چاہ رہے یا بیمار ہیں اس وقت بیماری پہلے بھی یہ چلے سوہ سلینینڈ ہو جاتے ہیں یہ چیز ہوتی ہے ورنہ مجھے پڑھوانا بھی آتا ہے اور مجھے کروانا بھی آتا ہے مجھے زیادہ سٹرک آدمی اس فیلڈ میں کوئی پنجاب ہمارسٹی میں وائی وے کے لیے بلہا جاتا ہے کوئی اپنے بڑا چیمپ سمجھتا ہے اس کی مجھے چیمپینشم نکالنی آتی ہے بڑی جترہ ٹھیک ہے نا چونکہ انہیں پتا ہوتا ہے بائیس چانسلر کو بھی جواب دے دے گئی ہے ٹھیک ہے میرا پورا 23 سال کا 23 years کا میرا field experience ہے مزاق نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی عمر نہیں اتنی 23 years ما شاء اللہ ٹھیک ہو گیا اور میں نے کوئی ایسے نہیں جھاکری ماری ہوئی ہے best feature and columnist award ملے ہوئے ہیں پاکستان کی higher journalism authorities کی طرح سے جس گوگل کرنے ہیں وہ مجھے پتا ہے کس طرح کس طرح لے کے چلنا ہے پہلے آپ کو میں نے فیچر صورتا پتایا کی فیچر کیا ہے اگر آپ اسوں کلاس میں تھے یا نہیں تھے اس میں مجھے یاد ہے جب ہم فیچر پڑے تھے کلاس میں چھے یا ساتھ لوگ ہوتے تھے اس کے بعد ہم لوگ جب columns میں آئے تب بھی یہی strength کی position آئی ہوئی تھی اس کے بعد ہمیں editorial پہ آئیں گے تھوڑا سا آپ کو ہوگا پھر آپ کی میں نے practice کروانی ہے انشاءاللہ practice اس طرح ہی ہوتی ہے کہ بار بار دوبارہ فیچر دوبارہ کولم دوبارہ editorial پہ آئیں گے تاکہ آپ سارا ایک دفعہ sum up ہو جائے کہ اس میں difference between feature and column difference between editorial and column and column and feature and what is difference between news feature and news simple feature تو اس میں یہ فرق کس طرح پتہ چلے گا کہ جب آپ کلاس میں attendance وری ہو اور بار بار کیوں میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھیں اس لیے میں نے کل کچھ چیزیں سینڈ کی ہیں پہلے میں ریڈنگ سینڈ کرتا تھا اب میں نے آپ کو یہ کہایا کہ پہلے میں میں نے دھر سے پڑھ گیا کرے اب میں نے دیکھتے گھر سے آپ دیکھتے نہیں دیکھتے تمام سنونس نہیں دیکھتے اس لیے میں نے آپ کو شیئر کرنے شکر دی اب میں آپ پیپرز شیئر کروں گا اس پہ ہم بات کریں انشاءاللہ اور آپ اس کو پڑھ کریں گے چونکہ یہ پریکٹیکل کام ہے یہ ہوا میں ہونے کام نہیں ہے پریکٹیکل جنرلزم ہے یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ آپ نے پڑھنی تو آگیا آپ اس میں پریکٹیکل کرنا پڑے پہلے تو سمجھنا پڑے گا کہ لکھا کیسے جاتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جنہوں نے لکھا ہے اس کو دیکھیں پہلے جنہوں نے کیا لکھا ہے یہ جنہوں نے جیسے ہم کہتے ہیں فیلڈ میں جائیں پہلے جائیں مار کھائیں پہلے پہلے آپ ایک فیلڈ ریپورٹر کے ساتھ جائیں وہاں تین میرے کام کریں اس کے ساتھ دیکھیں مارکٹ میں کیا ہوتا ہے مارکٹ میں لوگ بات کیسے کرتے ہیں یا فیلڈ میں لوگ بات کیسے کرتے ہیں this is practical تو میں نے یہی کہتا ہے کہ کولمز پڑھیں پہلے کولمز پڑھیں مختلف لوگوں کے تاکہ آپ سپوزر بنیں بڑے لوگ جو ہیں جو اتنے بڑے نیوز پیپرز میں ڈان میں جنگ میں یا نیوز میں یا دنیا میں یا ایکسپریس میں لکھ رہے ہیں انہوں نے بعد جب آپ خود لکھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اندر انسپریشن آتا ہے جب آپ کہیں بہت سے کولمز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اندر انسپریشن پیدا ہوتی کسی سے کوئی آپ نہ چاہتے ہوئے اسے کہتے ہیں انکانشیس نہیں ہوتا ہے آپ اسے کوپی کرتے ہیں کہیں پھر آپ کا اپنا سٹائل خود بننا شروع جاتا ہے وہ آپ کا اپنا سٹائل ہوتا ہے یہ ٹائم لگتا ہے اکتم یعنی کہ پل کھائی اور آپ کولمز بن گئے پل کھائی اور آز رات میں بن گئے ایسے نہیں ہوتا بڑی منت کرنی پڑتی ہے بڑی اس کے لیے اپنی ٹائم دینا پڑتا ہے اس سے کرنے کے لیے اور یہی جنرلزم میں کیلئی اسی جنرلزم ٹھیک ہے اسی کے ساتھ جوڑی ہی چیزیں آپ کی ریپورٹنگ کی اسی کے ساتھ چیزی ایڈیٹنگ کی اگر آپ سال اچھے ایڈیٹر بھی بن جائیں اچھے آپ ریپورٹر فیلڈ ریپورٹر بھی بن جائیں تو کمال ہوں بسیل میں نے مجھے یاد ایک ایسا بھی ہم نے کام کیا ہوئے کہ ہم ریپورٹنگ بھی کرتے تھے اسی فیچر بھی لکھتے تھے اسی بھی بنا جاتے تھے پورے پیج پہ اس زمانے میں میں خود ہی ریپورٹنگ کرتا تھا میں ریپورٹر کو نہیں کہتا تھا وہ جائیں میں خود جاتا تھا فیلڈ میں اور خود ہی آگے اس کے اوپر ریپورٹنگ کی اس کا فیچر دیتا تھا ہے نا یہ بات یعنی ہم نے وہ ڈبل کام بھی کیا ہوا ہے جو لوگ دو کام کرتے خیر اس پہ ٹینڈنس لگا لیں لائے بہر فان سر آپ نے کس ایج میں پہلا فیچر لکھا تھا یا پھر کولم لکھاتا تھا میں پہلے لائے بہر فان سر لائے بہر فان سر لائے بہر کی تقریبیت خراب ہے اس نے میسیج مجھے کہ سر کو کنوے کا دیجئے ٹھیک ہے آپ ان کا مجھے بھیج دیں رائٹنگ میں ایز ای سی آر کہ انہیں پرابلم ہے اور وہ کلاس انہیں ٹھیک ہے سمیر احمد سمیر احمد سجاد کلاس میں سب سے پہلوں نے جوائن کیا اچھا نا ایسن سجاد کلاس میں بشرا رمضان پریزیڈنٹ سر حمدہ پریزیڈن سر حمدہ خیریہ سے آپ بہت طویل گیپ کے بعد آپ آئیں ایمان نعیم پریزیڈنٹ سر بریرہ عبیت سر ان کا بھی انٹرنیٹ نہیں آرہا لاسٹ لاسٹ میں تھی ان کا ڈسکنیکٹ ہو گیا اچھا یہ تو کوئی اسکیوز نہیں ہے یہ ہے کہ جوائن کر لیں گی تو میں انکرنیس لگا جوں انشاءاللہ ٹھیک ہے اسامہ خالد پریزیڈ سر محمد اسامہ قادری پریزیڈ سر حوریہ فرزین پریزیڈ سر حارون احمد محمد احسن رزا محمد احسن رزا محمد احسن محمد کا شکر سر کافی بہتر رہوں عمیر احسن جی سر اسلام مجاہد حسین جی سر پریزن حرزا چودری پریزن سر حمد متصر آزم عبداللہ قریشی متصر آزم کلاس میں نہیں ہے متصر آزم کلاس میں یہ بولی نہیں ہے عبداللہ قریشی پریزن سر عبداللہ مونیب تبسم خالد محمود سر خالد محمود پریزن شور مونیب مونیب پریزن رباب زفر پریزن سر محمد علی قربان پریزن محمد حمزہ زاہد پریزن سر حرس بلال محمد شیراز پریزن سر محمد بلال سر چلیں بلال سب بھی آگئے ہیں بھی کافی چھوٹکیاں کرتے ہیں یار ٹینڈر ٹینڈر بڑا کریں سر سب لاز کلاس میں لاز کلاس چلیں 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 سمیر احمد کلاس میں دوبارہ بول رہا ہوں اس کے علاوہ پریزن کہہ رہے ہیں کنیکشن کا مسئلہ ہے انہیں کہیں کنیکشن کا مسئلہ کنیکشن کا مسئلہ کریں جوائن کر لیں ہمیں انشاءاللہ آج ٹھیک ہو جائے گا جی ہم بات کر رہے تھے میں نے ریڈنگ بھیجی تھی آپ کو اور وہ ریڈنگ ہے اس کو آپ ڈسکس کرتے ہیں اچھا لاس لاس میں بات کر رہے تھے ہم نے کولم کو ڈسکس کیا تھا اس میں کس طرح مختلف ہے اور کولم میں سب سے مین جو تین چار چیزیں تھی وہ غالبا لائیبہ نے پڑھی تھی مجھے یاد آگیا کہ کس طرح وہ فرق ہے اس میں کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے مجھے فضا میسج مل گیا کہ لائیبہ فان جوائن نہیں کر سکتی ہے اگر میسج میں ٹھیک میں ٹین لگا دیا ہم کی اور جی وہ مجھے خالد ڈسکس کریں آپ یا امیر آپ ڈسکس کریں کہ ہم نے کولم کے بارے میں پڑھا تھا مختلف لوگوں کی رائے پڑی تھی بڑے بڑے لوگوں کی بڑے ناموں کی انٹرنیشنل امریکن دو تین تھے ان کے بارے میں رائے جانی تھی کہ کولم کیا ہے اور کولم کے اندر مین چیز کیا ہوتی ہے اس میں اس کی شخصیت ہے کولم لکھ رہا ہے وہ کس حق تک شو ہوتی ہے کیا اس کی مین بات ہے جو کولم کو ریفرنشیٹ کرتی ہے دوسری رائٹنگ سے ایسی رائٹنگ سے ریفرنشیٹ کرتی ہے کیا خاص بات ہے جی سر ہم لوگ نے کولم کو پہلے اردو میں بھی ڈسکس کیا تھا اور انگلیش میں بھی کیا تھا جو ہم نے کیا تھا کہ کولم جو ہوتا ہے ایک ریگلر پیس آف رائٹنگ ہوتا ہے اور جو لکھنے والا ہوتا ہے اور کولم کے ہی ہم نے آگے اس کی جو پڑھے تھے کہ کولم کا ایک اپجیکٹی بھی ہم نے دیکھا تا کیا ہوتا ہے ایک ایٹموسفیر ہوتا ہے وہ رائٹر لکھنے والا ہوتا اس کی شخصیت پورا جلک رہا ہوتا ہے اور اس میں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ انفارم کرے مگر کولم کی نیچر ہوتی ہے تھوڑی سی فارمل ہوتی ہے اور اس کے اندر انڈویجویلیٹی بھی بات کی تی پھر ہم نے جو دیکھا تھا کولم کے بارے میں کہ یہ کورنٹ افیر کو بھی ٹچ کر رہا ہوتا ہے کیونکہ کولم جو ہوتی ہے اور اگر فرض کرو وہ نہیں اگر کورنٹ افیر کو بھی ٹچ کر رہا تو ایک طوپک سمجھانا ہے جو کہ میں آج کی ڈیٹ میں لکھ رہا ہوں تو مجھے اس کی پرانی چیز سمجھانے کے لیے ہی پھر 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 چیز بتانی ہوتی ہے کہ اس ٹائم پہ چیز ہو گئی تھی مگر اس کی اب ہی کرنٹ اپڈیٹ کیا جل رہی ہے پھول اپ اس ہی کہتے ہیں ہم پھول اپ کیا اس کا سٹوڑی کا فال اپ لیں اس سے ہم نے اس کا فال اپ باز ہمارے کولم دیس قسم ہوتے ہیں کہ پچھلے کسی نیوز یا کسی آپ کے پرانے کولم کا فال اپ سر اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ کولم کے اندر ایک اپ 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 مگر کیونکہ وہ ہر بندہ نہیں لکھ سکتا کولم جو ایک نیوز پیپر کے ساتھ ایک بندہ فیلیٹ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کریڈیبل بھی ہم لوگ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کریڈیبل اگر وہ نیوز پیپر کے اندر لکھ رہا ہے کوئی اپنا بلوگ وغیرہ نہیں لکھ رہا تو مگر اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اس میں اپنا ایک اپینین دینا ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں وہ وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اس چیز میں وہ ہارش بھی ہو سکتا ہے ہم لوگوں نے کولمز کولمیسٹ بھی ڈیفرنٹ ڈسکس کیے تھے جن میں حسن عصار صاحب کو بھی ڈسکس کیا تھا اور ہم نے حامید میر کو بھی کیا تھا اور ہم نے آفتاب اقبال کو بھی کیا تھا ہم لوگوں نے دوسرے تیسرے اور بھی جو کولمیسٹ نے ان کو ڈسکس کیا تھا ان کی رائٹنگ پڑی تھی اور ان کی نیچر ہم نے ڈیفائن کی تھی کہ یہ اس میں کلیٹیک ڈاکٹر آشا ڈیلاغ کو بھی ڈسکس کیا تھا اس نے فیضہ نے مجھے یاد ہے جی ڈاون میں ڈاون کا ذریعہ دیا اس نے جی سر اس میں وہ ہی بتائی جا رہا تھا کہ اس کے اندر وہ کرٹیک بھی کر سکتے ہیں اس میں اندر وہ کسی کو اس کی داد بھی دے سکتے ہیں یہاں کسی سیچویشن کو اٹھانے کے لیے کوئی اگر ہیپننگ ہوگی ہے اور میڈیا میں بھی اس کا بہت زیادہ کوریج نہیں ملی تو کولم اس کے جو ایک لکھے گا اور کولم اس کے جو آگے آڈینس ہوتی ہے وہ وہاں سے وہ آئیڈیا گراب کر سکتی ہے کہ جو ہے یہ ہو تو گئی ہے کہ اس کے اوپر کیا ایکسپیرینس ہے اور کولم لکھنے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اب آپ چورو میں لکھیں گے تو وہ آپ کی وہ اتنی بخصوی نہیں ہوتی الفاظ کے اوپر آپ کا اتنی گرپ بھی نہیں ہوتا مگر اس کے لیے آپ کو ایک تو بہتہاشا نولیج چاہی ہوتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ جب لکھتے ہیں تو آپ کا پھر وہ چیز ریفائن ہوتی جاتی ہے اس کے ڈیفرنٹ ٹریکٹریس ہی ہوتی ہیں کہ وہ بیسیکلی جو پوکس کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو ایک تجزیہ دے رہا ہوتا ہے آپ کو ریسینٹ بھی ہو سکتی ہے چیز پرنٹ بھی ہو سکتی ہے مگر جو مین چیز ہوتی ہے کہ وہ آپ کا تجزیہ ہوتا ہے اور اس میں اس چیز کو اپنے احساب سے کسی چیز کو ریفائن کرنا ہوتا ہے مطلب ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو ایک اینلیسٹ اس کو ڈیسکس کر رہا ہوتا ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں جی سیر اور اس کو بغید ہے اس کو یہ بھی اپنے نام سے وہ شائع بھی ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لیکن اخبار کا ڈسکلیمر نیچے لازمی کو ہوتا ہے اب پڑا ہوگا دنسی اخبار میں بھی ہوتا ہے اردو اخبار میں بھی ہوتا ہے وہ ڈسکلیمر کیا ہوتا ہے کہ ہم اخبار جو ہے وہ ان کولمیس کی رائے سے ان کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے یہ لکھا ہوتا ہے نا یہ کیوں لکھا ہوتا ہے اخبار یہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے یعنی کہ ایڈیٹوریل ٹیم جو ہے اس اخبار کی کہ ہم ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کولمیس نے بات کی ہے یہ ہماری بھی رائے ہو یہ ہم اسے ڈسگری بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ضروری ہوتا ہے جو اس کا اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ جنگ ہی ہے اس میں ایک طرف اطاولہ قاسمی صاحب جو ہے وہ اور بات کر رہے ہیں حسن عصار صاحب اور بات کر رہے ہیں سیم ہی اخبار کے اندر دو مختلف اپینئنس کو وہ رسکس کرتے ہیں تو اس لیے مطلب یہ اخبار ڈسکریمر ہی کرتا ہے کہ ہماری ضروری نہیں پولیسی وہی ہو کہ جو حسن عصار صاحب کی ہے یا جو اطاولہ قاسمی صاحب کی ہے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے جی سر ایک پوائنٹ جو میں نے مس کر دیا کہ سر یہ کہ اس کے مطلب ایک نام سے بھی کبھلیش ہوتا ہے کہ وہ مستقیل جو نام ہوتا ہے وہ ہی اس کا حج ہوتا ہے اس کے تحت وہ ہو رہا ہوتا ہے مستقیل عنوان کے تحت یہ مطلب لکھا جاتا ہے اور اس کے لئے معاشق ریکلر بیسیس پہ ہوتا ہے ریکلر بیسیس پہ ہوتا ہے سب سے امپورٹن بات یہ ہے ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اس کی اپنی اپینین آتی ہے کوولومسٹ کی اپنی اپنی اپنین ہوتی ہے اس کی اور سر پردو ٹریڈنگ پڑی تھی اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ مطلب تازہ حالات اور جو واقعات ہوتے ہیں اس کو بیان کرتا ہے اور معاشرے کے جو مختلف پہلو ہوتے ہیں ان کی اکاسی کر رہا ہوتا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم اب کل کا جو میں نے آپ کو بھیجا میں نے پہلے آپ کو فیچر بھیجا ہے اب آپ اپنا فونز پہ جائیں سکرینز پہ اور فیچر کو درہا کھولیں فیچر جو آ رہا ہے یہ دیکھیں اس میں آپ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپک کیا ہے ہمارا فیچر کا جی اپنا فیضہ دیکھیں ٹاپک کیا ہے یہ محمد حمائیو زفر صاحب ہیں ان کا یہ لکھاوہ فیچر ہے کل کے جنگ سنڈے میکزین کا جی سیر تدفین تدفین ممنوع ہے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے بہت مشہور بہت مشہور شہر ہے انہوں نے مصرہ لگایا بہت مشہور شہر ہے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اور اس میں تدفین ممنوع ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس پہ انہوں نے ڈسکس کیا دیکھیں کہ انہوں نے بقاعدہ تصابیر لگائی ہیں جس میں ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے قبر میں کسی پاس قرآن مجید پڑھ رہی ہیں ادھر یہ قبریں کھود رہی ہیں اس کے بعد یہاں پوری ایک لین دکھا رہے ہیں قبروں کی اس کے بعد وہ کچھ سرخیاں بھی لگی ہوئی ہیں کہ انزیسٹرڈ قبرستان میں جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے فروری ٹوئنٹی ٹوئنٹی بان تک کی تدفین کی تفصیل اب یہ ڈیٹا کہاں سے کٹھا کیا ہوگا اس نے حمایو زفر صاحب نے یہ ظاہر ہے انہوں نے موسپلٹی سے کٹھا کیا یعنی آپ وہ بندہ پہلے موسپلٹی گیا ہوگا اور یا موسپلٹی سے انہوں نے رابطہ کیا ہوگا وہ ڈیٹا آفس پہنچا ہوگا ایمیل ہوا ہوگا یعنی اس کا ڈیٹا کٹھا کرنا بڑا زوری ہے یعنی اس کا کوئی نیرٹیف بنانا ہے کہ میں نے بات کیا کرنی ہے اب یہ دیکھیں انہوں نے کراچی کا یہ مسئلہ بتا رہے ہیں کہ لہور میں بھی مسئلہ ہے مینے صاحب پہ بھی سیم مسئلہ ہے وہ سارا ڈیٹا نے بتا دیا کہ کتنے شاہ فیصل کرونی میں کتنے ہیں معصوم شاہ کرونی میں کتنے ہیں یعنی بڑا نیچے انہوں نے بڑا ریسرچ کیا ہے اس پہ اور تب انہوں نے ابھی بات کیا ہے اور پھر اس پہ مختلف علماء اکرام سے یہ دیکھ لیں بلدیا عزمہ کراچی کے موسپل سروسز کے شعبہ قبرستان کے ڈریکٹر اقبال پرویزہ کہنا ہے یہ اب انہوں نے اس کی رائے بھی دے دی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پھر انہوں نے مولانا تنویر حنوی صاحب کی رائے دی ہے تصویر لگائی ہے حافظ نعیم صاحب کی تصویر لگائی ہے اور اقبال پرویز جیوئے ڈریکٹر صاحب ان کی تصویر لگائی ہے ان کی بات کی ہے فیصل عیدی صاحب کی اب کون نہیں جانتا ہے فیصل عیدی صاحب کو عبدالستار عیدی صاحب کے صاحب زادے ہیں اور ابھی بھی انہوں نے انڈیا کو بھی آفر کیا ہے کہ ہم آپ کو اس کے لیے مدد کرنے کو تیار ہے بہت بڑے آدمی کے بڑے بیٹیں اور یہ دیکھیں اس میں کتنا ایکسپوزر بنتا ہے فیصل عیدی سے رابطہ ہو گیا موسپل جو کورپریشن ہے اس کے ڈریکٹر سے رابطہ ہو گیا پھر علماء اکرام سے رابطہ ہو گیا پھر تصویر لیں موقع میں جا کے آپ نے یا فٹوگرپر کے بھیجا جو بھی کیا آپ نے اور اس سارے ڈیٹا کھٹا کیا اور پورا ایک نیرٹیو بیلٹ کیا اور ایک شاندار فیچر بنایا کہ کراچی میں تدفیم بھی مشکل ہو گئی ہے اور ایک شیر سے انہوں نے اوپر اس کا دیا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے فوراں توجہ اس کی طرف آتی ہے آپ کی تو دس اس فیچر اب اس کو اگر ہم کولم کے طور پر بھی لکھ سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اب کولم کے طور پر بھی ہم اس کا سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اسی مشکل سے سٹارٹ کر سکتے ہیں کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہ اس کا کولم کا عنوان ہی ہو سکتا ہے لیکن اس میں نہ تصویریں ہوں گی نہ کلر تصویریں نہ بلیکن وی تصویریں ٹھیک ہے اس میں رائے ضرور ہوگی لیکن اس کا سٹائل ڈیفرنٹ ہوگا اب یہ ڈیفرنٹ سٹائل سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ فیچرز کو دیکھیں اب یہ جو فیچر میں نے آپ کو دیا ہے اس کا آپ میں کو لنک میں شیئر کر دیتا ہوں وانہ آپ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سرچ کریں جنگ کی ویب شیٹ پہ جائیں سنڈے میکزین کریں دیرے یہ کل کا سنڈے میکزین ہے تو آپ کو یہ فیچر کھول جائے گا اس کو پڑھیں اس کو پڑھیں پلیس تصویر میں نے اسی بھیجی ہے کہ آپ اس کی لی آؤٹ کو پتا چلے کہ فیچر ہوتا کیسا ہے اسے پہچاننا کیسے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کو پڑھیں کہ فیچر اس نے کیسا لکھا ہے کن لوگوں سے رابطہ کیا ہے ڈیٹا کیسے کٹھا کیا ہے اس سارا آگو پتا چلے دوسرا ہے اس کا پیج ٹو بھی ہے اس میں بھی دیکھ لیں آپ اس میں بھی تصویر لگائی بھی ہے قبروں کی اور سارا آن لائن قبرستان یہ ایک نئی چیز اس میں ایڈ کی ہے آن لائن قبرستان اس نے کہایا جی کہ آج کا کراچی سمیت پورے مورک میں ایسے قبرستان موجود ہیں یہاں اپنے کسی عزیزی قبر پر آن لائن فاتح ہونے کی جا سکتی لیکن ہے نئی بات اس نے ایڈ کر دی آن لائن قبر دیکھنے کے لیے صرف قبر کا نمبر یا نام درکار ہوتا ہے پاکستان کا سب سے پہلا آن لائن قبرستان وادی حسین سپر ہائیوے قراچی کا ہے جبکہ اسلام آباد مرکزی قبرستان میں آسودہ ایخار کھونے والے ایک تطفیم بھرکہ انٹرنیٹ دیکھی جا سکتی لیکن وہاں قبروں کے نمبر لگے ہوتے ہیں لہورویم جیسے کئی قبرستان ہیں وہاں نمبر لگے رہے ہیں وہ نمبر لگتے ہیں وہ آپ کو آن لائن یہ ایک نئی کہہ لیں آپ کو انفرمیشن بھی آئی آن لائن قبرستانوں میں اس کی ایک سوٹی سی سرخی بھی لگا دی ہیڈنگ لگا دی آن لائن قبرستان تبجھو فورن دے چلے گی اب یہ کولم میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی کولم میں آپ کولم کو اسی طرح ہی ایک سٹریو ٹائپ دکھنا ہے اور ایک مخصوص اس کے اندر باکس کے اندر وہ چھپے گا اس میں صرف اس کا نام ہوگا اس کی تصویر ہوگی بس اس کے علاوہ کسی تصویر یا اس طرح آن لائن قبرستان چھوٹی چھوٹی ہیڈ لائن چھوٹی سب ہیڈ لائن یہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس میں اس پر انٹرسٹ اس طرح نہیں ڈیویلپ ہوتا کلر نہیں ہوتی ہے کلر ہوتی ہے نہ بلیکن وائیڈ ہوتی ہے فیچر میں صاف نظر آ رہا ہے کتنا فرق ہے ایک کولم سے تو یہ ایک لائی اوٹ میں نے آپ اس لئے شیئر کیا ہے اس طرح میں آپ کو اور بھی شیئر کروں گا بلکہ آپ خود ڈھونڈیں آپ کو چاہیے تھا کہ سنڈے میکزینز کو دہا کریں میں نے آپ کو شروع میں کلاسز میں کہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا میں نے پوچھا تھا کہ کس کے گھر میں اخبارات آتے ہیں فیضہ نے کہا تھا کہ میرے گھر میں دو اخبار آتے ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے انہوں نے کہا تھا مرے گھر ڈاؤن آتا ہے بچپن سے میرے آ رہے ہیں اور کبھی جنگ آتا ہے کبھی نوائے وقت آتا ہے اور میں یہ اخبارات دیکھتی ہوں میں نے پھر آپ کو کیا کہا تھا کوشش کریں کہ اول تو اخبار گھر میں آنا چاہیے یہ نہیں آتا آپ نے ایڈیٹوریل پیجز دیکھنے ہیں کہا تھا یا نہیں کہا تھا کیوں بھی کہا تھا اہنسن رضا میں نے کہا تھا یہ بات خالد میاں اچھا اب وہ اس سے مقصد یہ ہی تھا کہ آپ جب اس سے مسلسل دیکھیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کا ایکسپوجر بنتا جائے گا وہ پتہ چلتا جائے گا کہ فیچر میں اور کولم میں کیا فرق ہے تو جب ہم ڈسکس کریں کلاس میں الحمدللہ تو آپ کے ذہن میں فورا پہلے ایک سکیچ بنا ہوگا ہاں یہ ہم نے پڑھا ہے نا یہ دیکھیں یہ ریٹر یہ بات کر رہے ہیں بلکل کولم میں یہ چیز نہیں ہوتی فیچر میں یہ چیز ہوتی ہاں میں نے وہ فلان فیچر پڑھا تھا وہ فیچر جو ہے وہ فرق تھا کولم کی ریٹنگ سے فرق تھا تو اگر آپ میری بات اس وقت مالنے سٹوڈنٹس جی آپ امید ہے کہ انہوں پڑھتے ہوں گے تو انہیں اندازہ ہو گیا ہونا ہے کہ کتنا فرق ہے اور اب تک آپ اس لحاظ سے ڈیٹھ دو ماہ ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے آپ بیسیوں کولم پڑھ چکے ہوں گے اور بیسیوں فیچر پڑھ چکے ہوں گے اور اگر آپ وہ پڑھ چکے ہیں تو آپ سپوچر ماشرہ کہاں پہنچ گیا ہوں گا یہ چیز ہے آپ یہ اپنی ایفرٹس پر کرتا ہے تیچر نے تو بتانا ہی بتانا ہے لیکن آپ نے خود سے کرنا ہے جو اس نے کام دیا آپ کو گھر میں کرنے کو کہ آپ اس کو پڑھیں پلیز اس کو پڑھیں اگر میں اب کہوں میں کوشش تو کرتا ہوں کہ اب میں کہوں گا یہ فیچر ہے اس کو پڑھیں جی آپ بیٹھ کے اب آپ سارے باری باری پڑھیں گے تو ہماری تو چار کلاسز اسی فیچر کو پڑھنے میں ختم ہو جائیں گے اس سے تو کام نہیں نہ بنے گا اس سے تو ہم ایک سال پڑھتے رہیں گے اسی کام کو یہ آپ نے خود کرنی ایکٹیویٹی میں نے وہ کہا ہے کہ ایک ہفتے میں پڑھا کریں سنڈے میگزین دیکھا کریں آپ کولمز پڑھا کریں اور کولمز روزانہ پڑھا کریں اس کو ڈسکس کریں گے مطلب یہ ہے کہ کلاسز کا ٹائم بچ ہے آپ ایکٹیویٹی پہلے کر چکے ہوں ہم اس کو کلاسز میں ڈسکس کرنے اگر ہم یہ کولم پڑھنے شروع کر دیں گے کہ اب عبدالقادر حسن نے کیا کا فلان نے کیا کا تو پھر کیا ہوگا ہماری پوری کلاس ختم ہو جائے گی چار گھنٹکی بھی ہوگی تو ہم اس دن کے ان کولمز ڈسکس نہیں کر سکیں اس میں یہ ایک ٹو وے کمیونکیشن ہے جو کلاس ہوتی ہے اور خاص طور پر جب پیکٹیکل کام ہوتا ہے اور آن لائن ہو انفورٹنٹلی اس میں آپ لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی درکار ہوتی ہے ٹیچر کو جب تک آپ میرے جو میں کہوں گی آپ نے کام گھر سے کر کے آنا ہے تو میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ ان سٹوڈنٹس نے میرے سٹوڈنٹس نے ان کو پڑا ہوگا تو جب میں اس میں بات کرتا ہوں تو آبیوس ہوتا ہے میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ میرے سٹوڈنٹس گھر میں گھر سے کولم یا فیچر کو پڑھ کے آئے ہوں گے ٹھیک ہے اب میں کوئی ڈھنڈا لے کے وہ ماسٹر مولا بخش تو ہوں نہیں تیسری کلاس کا کہ میں کہوں جی آپ اب اس کو پڑا ہے یا نہیں پڑا پڑا ہے یا نہیں پڑا یہ تو ماشاءاللہ یونیورسٹی ہے اور مجھے یقین ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس نے پڑا ہوگا ٹھیک ہے نا اس لیے اس کو چیز کو دیکھیں ایک تو آپ میں دیکھا ہے آگے ہم جاتے ہیں روزنمہ جنگ کے ایڈیٹوریل پیج پہ جب کل کا سنڈے کا ہے اب دیکھیں اس پہ اس کی انڈیوریمز کیا ہیں یہ بات کریں آپ امیر بات کریں آپ اس میں کیا نظر آ رہا ہے پیج کھولیں سب سے پہلے اوپر کیا ہے اس کے جی امیر امیر میہ جی سر میری آواز آ رہی سر جی اب آئی اب آئی آواز آپ کی جو روزنمہ جنگ کا کل کا انڈیوریلٹ جو پہلا میں نظر آ رہا ہے پہلا پیج جو ہے دو صفحے ہیں میں نے وہ دو صفحے شیئر کی ہیں پہلا صفحہ ہمارا پہلا پیج ہے جنگ کا جس کی اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی قرآن پاک کی وہ اس کا پہلا پیج ہے دوسرا پیج بھی ہے لیکن پہلا کو دیکھیں اس میں آپ کو جب آپ فون پہ کھولتے ہیں یا لیپ ٹاپ پہ کھولتے ہیں ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں ہمیں ایک تو کولمز وہ نظر آ رہے ہیں جو میں نے وہ شروع میں بتایا تھا کہ آٹھ کولم ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ یعنی کولمز نیچے سے لے کے اوپر تھا یا اوپر سے نقیتا ہے کولمز جیسے پلرز ہوتے ہیں انجینئرنگ کی جو میں نے بتایا تھا ٹرمینالوجی میں استعمال کرتے ہیں پیڑی قرآن سے بتایا تھا انجینئرنگ کے اندر کولمز پلرز ہو کہتے ہیں پلرز ہو کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گویا پلرز ہیں آٹھ پلرز ہیں جی سر اسی طرح ایک کولم یہ ہے دوسرے کولمز جو ہیں آپ دیکھیں کہ محمود شام ہے کولم نظر آ رہا ہے صاحب کا پھر آپ کو یاسر پی زیادہ کولم نظر آ رہا ہے ان کے نام آپ کو سپیسیفک جو ہو رہے ہیں اس کا نام ہے مملکت اے مملکت محمود شام صاحب کولم کا مملکت اے مملکت اور اوپر آج کل کے ٹاپک یہ ہے کافروں کے لیے سخت آپس میں رحم دل یہ ان کا ٹاپک ہے محمود شام صاحب پاکستان کے سینئر موسٹ جنلسٹ اور روزنمہ جنگ کے پینتیس سال تک گروپ ایڈیٹر رہے ہیں بہت بہت سینئر موسٹ لوگوں میں سے ہیں یہ وہ لوگیں جو نے پاکستان بنتے بھی دیکھا اور پاکستان کی پوری تاریخ تمام بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں اور جنگ جیسے اتنے بڑے دارے کے پینتیس سال گروپ ایڈیٹر رہنا آپ سوچیں کہ ان کا سپوجر کہاں ہوگا ان کا کولم پڑھیں گے تو آپ کچھ سیکھیں گے ایسے لوگوں کو پڑھیں گے تو سیکھیں گے کیونکہ ان لوگوں کہتے ہیں نا دنیا کی ہر چیزیں شارٹ کٹ ہوتا ہے ایکسپیرینس کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا اس میں ہم زیادہ زیادہ سیکھتے ہیں جب ہم بہت زیادہ جنگے ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے جب ان کی ہم کولمز میں پڑھتے ہیں آگے دوسرا دیکھیں کولم کس کا ہے یاسر پیر زیادہ یہ اتاولا قاسمی کے بیٹے ہیں سی ایس پی افسر ہیں انہیں کولمیں مسٹر فے کی کمپنی پھر افاق منصور افاق صاحب سینئر جنرلسٹ نے کرونا کی وحشت خیزیاں منصور افاق صاحب جو ہیں آئیکل ان کو ڈریکٹر بنایا گیا ہے مجلس ترقی عدب کا خلیل احمد نینی تال والا کینڈا میں سترہ دن کی قید تنہائی ٹھیک ہے پھر ہے یار مند ترکی یہ ترکی سے لکھتے ہیں ڈاکٹر فرقان حمید صاحب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے بلال و رشید صاحب کا کولم ہے یعنی یہ ایک جو پیٹرونل پیج ہے ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات سات کولم چھپے ہوئے ہیں سات کولمسٹ پاکستان کے بڑے جو کولمسٹ ہیں ان کے ساتھ لوگ کی اپینین ان کی رائے ان کا کولم اخبار نے چھاپا ہوا ہے اور ایک قطع بھی ہے انور شعور صاحب کا یہ وہ یا کچھ اخبارات میں انگلزی اخبارات میں کارٹون ہوتے ہیں اب دینیشن کھول لیں یا ڈان کھول لیں اس میں کارٹون بنا ہوگا کیونکہ یہ روایت جو ہے یہ یورپ سے آئی ہے امریکہ سے آئی ہے شروع میں اخبارات کے ایٹریکل پیجز پہ ایک کارٹون کارٹون یہ نہیں ہوتا کوئی اس میں اس دن کا کوئی پولٹیکل واقعہ دو چار دن میں ہوا ہے اس پہ کارٹونسٹ جو ہوتا ہے اس میں پوری اپنی اس کو ایک کولمی لکھتا ہے یعنی اپنی رائے دیتا ہے اور اس میں اپنی تحضیح بھی پیش کر دیتا ہے یعنی ایک بعض قرآن ایک کارٹون جو ہے وہ جو وہ ایک پوری تصویر پیش کر دیتا ہے جو ایک کولمی سے لکھی ہوتی ہے تو بہت بڑے جو کارٹونسٹ ہوتے ہیں بڑے خبارات ان کو حیر کرتے ہیں اور وہ ایک پوری پوری تاریخ ہوتی ہے خود سے لیکن اردو خبارات میں مومن کا آٹون باز کو نہیں ہوتے جاوید اقبال صاحب ہمارے کارٹونسٹ ہیں جنگ کے وہ بہت عصہ کرتے رہے ہیں لیکن یہ کتہ کتہ ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے انور شعور کا ان سے نمٹنا آسان ہے کیا سب کچھ جنہوں نے مہنگا کیا ہے کس کس پہ کابو پائے حکومت یہ مافیا ہے وہ مافیا ہے یعنی چھوٹی سی بات میں انہوں نے آسان سی زبان میں پورا کا پورا بیان کر دیا ہے یہ ایک تو یہ ایڈیٹوریل پیج کا حصہ بن گیا اور اوپر سروع میں دیکھیں یہ سب سے پہلے اوپر جو یہ رائے ہے یہ اخبار کی اپنی رائے ہے کرونا ہر لمحہ ابتر اختیاط تدابیر اختیاطی تدابیر لازم اسے میں کہتے ہیں مکالہ افتتاہیہ لیڈ ایڈیٹوریل انگریزی میں کہتے ہیں اوڈو میں کہتے ہیں مکالہ افتتاہیہ یعنی سب سے امپورٹنٹ نیوز آف دا ڈے اس پہ اخبار کے ایڈیٹوریل ایڈیٹر نے اپنی رائے دیئے اخبار کی پالیسی کو بیان کیا یعنی آپ اخبار میں سب سے امپورٹنٹ کل جنگ کی جو خبر تھی سپر لیڈ تھی اگر آپ کل کھول کے دیکھیں تو کرونا نے تباہی بچا دی آپ دینے کہ اسی پہ ہی ایڈیٹوریل لکھا ہوا ہے لیڈ ایڈیٹوریل ہے کرونا ہر لمحہ ابتر احتیاطی تدابیر لازم دیکھ رہے ہیں آپ اور اس کے بعد دوسرا جو ٹاپک ہے پہلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیڈ ایڈیٹوریل اور اس کے بعد ہوتا ہے ایڈیٹوریل نوٹس اسے شزرات بھی کہتے ہیں اردو میں شزرات کہتے ہیں غیزی میں ایڈیٹوریل نوٹس کہتے ہیں ایڈیٹوریل نوٹس زیادہ ہو سکتے ہیں یہ کہ مقالعہ تاہیہ یا لیڈ ایڈیٹوریل ایک ہی ہوتا ہے ون ٹھیک ہے اور لیکن ایڈیٹوریل نوٹس ایک بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اب ایڈیٹوریل نوٹس دیکھ لیں پاکستان پر سفری پبندیاں دیو ٹو کرونا یعنی کرونا سے ریلیٹ کر رہی ہے بات امریکہ نے بھی کچھ لوگوں نے وارننگ جاری کی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر پبندیاں لگائی ہیں چونکہ کرونا یہاں پھیل رہا ہے اس کی ویعہ سے اسے سلسلہ اس کے بعد ہے جامعات کی یعنی یونیورسٹیز کی عالمی درجہ بندی انٹرنیشنل جو اس کی جو کیٹیگریزیشن ہوتی ہے وہ اس پہ خبر ہوگی اخبار میں کالج کینن اس کے اوپر ایک اخبار میں ایڈیٹوریل نوٹ لکھا ہے یعنی یہ روزنمہ جنگ کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہے کہ اس نے سب سے امپورٹن خبر سمجھی ہے کرونا دوسری اس نے خبر امپورٹن سمجھی ہے پاکستان پر سفری پبندیاں جیزاں اسے عوام مسافر متاثر ہو رہے ہیں اور تیسرا اس نے ایڈوکیشن کو بڑی اہمیت دی ہے روزنمہ جنگ نے اور اس نے جو انٹرنیشنل جو کیٹیگریزیشن ہے یونیورسٹیز کی کیا ہے یہ اخبار کا اپنا تفسرہ ہے یہ کسی کولمس کا تفسرہ نہیں ہے کسی فیچر ایڈر کا تفسرہ نہیں ہے یہ روزنمہ جنگ کا تفسرہ ہے روزنمہ جنگ یہاں نہیں لکھتا کہ ہماری اس سے متفقہ حضوری نہیں ہے کیونکہ یہ روزنمہ جنگ کی ہی پالیسی ہے یا ڈان نے لکھا ہے تو ڈان کی ہی پالیسی ہے یا دنیا نے لکھا ہے تو دنیا کی ہی پالیسی ہے جو ایڈیٹوریل ہوتا ہے وہ اخبار کی اپنی ہی پولیسی ہوتا ہے ہم میری بھائی سمجھ لیں یعنی آپ یہ جو تینوں نیوز ہیں کرونا ہر لمحہ ابتر احتیاطی تدابیر لازم پاکستان پہ سفری پبندی ہیں اور جامعات کی عالمی درجہ بندی یہ تینوں اخبار کی اپنی پولیسی ہے according to the policy of the media house ٹھیک ہے لیکن جو نیچے ہیں محمود شام صاحب کا کولم ہے یاسر پیزیدہ کولم ہے منصور افا کا کولم ہے یہ باقی لوگیں کولم ہے یہ اخبار اس کی کہتا ہے disclaimer دیتا ہے کہ میرا اس سے متعلق ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ان کی اپنی رائے ہیں محمود شام کی یہ اپنی رائے ہیں یاسر پیزیدہ کی یہ اپنی رائے ہیں منصور افا کی یہ باقی سب کی پر فرکان صاحب کی یہ ایک بہت بڑا فرق ہے فیچر میں کولم میں ایڈیٹوریل میں اس پہ مزید ہم انشاءاللہ بات آکے کریں کلاس کا وقت ختم ہوتے ہوا جی سر دیکھیں آپ 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 اپنی جو یہ سوشل میڈیا فیس بک ہے آپ سر وہاں پر نا چیزیں لکھتے ہیں ہر انفرمیشن لکھتے ہیں ہم میں بھی وہ پڑھتا ہوں مطلب زیادہ تر لوگ وہ چیزیں پڑھتے ہیں اور کیونکہ ہم یوں زیادہ سوشل میڈیا کرتے ہیں سر سر جو یہ آپ نے یہ جن کے نام ابھی بتائیں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سر ان کا پھر جو وہ ریڈرز ہوں گے اوڈینس کہہ لیں یا ریڈرز جوتے ہیں سر وہ پھر ایک مطلب ایک سرٹن فکسٹ ایج کی ہوں گے یا ایک گروپ ہوگا سپیسیفک مطلب اتنے ہی زیادہ ڈیپٹ مجھا صرف آپ نہیں ہیں آپ پولیسی میکرز نہیں ہیں اس ملک کے آپ سٹوڈنٹ ہیں اس چیز کو نہ بھولا کریں یوٹ ملک کی پولیسی نہیں بناتی تو وہ یوٹ جو کچھ بننا چاہتی ہے جنہوں نے سی ایسیس کرنا ہے جنہوں نے پی ایم ایس کرنا ہے جنہوں نے آگے سپیر سرویسز میں جانا ہے دی ایم جی میں جانا ہے جنہوں نے اس پہ جانا ہے فورم سرویسز میں جانا ہے وہ پڑھ رہے ہیں ان کو وہ سب پڑھتے ہیں جب آپ ابھی سی ایسیس کے پڑھنے کہ آپ کو پڑھنا پڑے گا سکتے ہیں جنہوں نے نہیں پڑھنا جنہوں نے کوئی کام کرنا ہے وہ نہیں پڑھتے وہ کبھی پڑھیں گی بھی نہیں یہ ان لوگ کے لیے ہے کہ جو پاکستان کی پولیسیز بناتے ہیں جو پولیسی میکرز پڑھتے ہیں وہ دنیا اور ہے وہ آپ لوگوں سے ڈیفرنٹ دنیا ہے سر سر میرا بھی ایک سوال ہے سر چھوٹا سر وہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھلے سمیسٹرز میں ہمیں پڑھایا گیا تھا کہ اگر ہم کسی نیوز پیپر کی پولیسی کی بارے میں جاننا ہے تو ہم اس کا ایڈیٹوریل پیج دیکھ لیں اس کا ایڈیٹوریل پڑھ لیں تو سر میں نے کل آپ نے جب سینڈ کیا تو میں نے اس کو پڑھا تو جنگ کا ذر تو سر بلکل بھی اس طرح فیل نہیں ہوا جس طرح جیو کے بارے میں کہا جاتا کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف ہے یا پھر سنڈ میں میں وہی مجاہد بتانا کو مدہ جا رہا ہوں کہ روزنمہ جنگ کی اوپر جس ایک پروپیگنڈا ہے جو روزنمہ جنگ پاکستان کا جو دو پروفیشنل پیپر ہے نا دو بڑے پروفیشنل پیپر ہیں وہ جنگ اور ڈان ہے ان دونوں کے ایڈیٹوریل پیجز دیکھ لیجے گا ان کی خبریں دے لیجے گا یہ بیلنسٹ ہوتے ہیں ان پہ ان کے خلاف دو تین سال سے پروپیگنڈا کیا گیا تھا وہ پروپیگنڈا ہی تھا جب ہم کونٹینٹ ریلیسز کرتے ہیں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں کونٹینٹ ٹو کونٹینٹ دیکھتے ہیں کسی بخبار کو یا چینل کو تب پتہ چلتا ہے سچ کیا ہے پروپیگنڈا کرنا سان ہوتا ہے الزام لگانا سان ہوتا ہے ثابت کرنا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب بات صحیح کر رہے ہیں کہ اس میں کونٹینٹ برابر کا ہے اور آپ اس کا ایڈیٹوریل دیکھیں تو اس میں بھی پتہ نہیں چلے گا لیکن یہ جو آپ نے کہہ رہے ہیں نا کہ کسی پرانے آپ نے پڑھا ہے کہ کسی اخبار کی پولیسی جان نہیں ہے تو اس کا ایڈیٹوریل پہ ہی دیکھیں ایڈیٹوریل پہ ہی دیکھیں اور ایڈیٹوریل پڑھیں دونوں چیزیں ایپورٹنٹ ہیں ٹھیک ہے یہ مجاہر ہے یہ دیکھیں مطلب ہے کہ آپ نے توجہوں سے پڑھا ہے اور آپ نے ایک وہ جھوٹ جو کئی سالوں سے چل رہا ہے اس کو آپ کو پتہ چل گیا یہ ہوتا ہے تک آپ پڑھیں گے نہیں اس طرف قدم بڑھائیں گے نہیں اس طرف جائیں گے نہیں ہمارا ذہن نہیں کھولتا جی مجاہر آپ بھی بات کر رہی تھے ہیں جی سر میں بات کر رہا ہے سر آپ بلکل صحیح بات کی کہ جس طرح ہم بھی بتاتے ہیں کہ کتاب کی آپ دو لائنے یا دیکھتیل لائنے پڑھ کے آپ آہ سوچتے رہتے ہیں سر اسی طرح بلکل پڑھنا بھی اسی تنہی چاہیے کیونکہ اس کے بغیار پڑھنا کا فائدہ نہیں ہے اور میرے آپ سے پھر میری آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ جب تک آپ میرے ساتھ کوارڈینٹ نہیں کریں گے جب تک آپ دیکھیں تیننس لگوانے کے بعد کئی لوگ چلے گئے کلاس سے اب اس وقت سولہ لوگ شو ہو رہے ہیں اور کلاس میں سے کم از کم چھے لوگ چلے گئے ہیں اب کیا انہیں ہوا ہے چھے لوگوں کو چانک کیا سب کی لائٹ چلی گئی ہے کیا سب کا نیٹ خراب ہو گیا ہے یہ کیا ہویا ہے یہ جو روئیے ہیں یہ پڑھنے والے نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا اب دیکھیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ اب وہ انہوں نے اس کو ایک عادت مسئلہ ہو سکتا ہے probability یہ ہوتی ہے ایک عادت مسئلہ ہو سکتا ہے لیکن probability یہ نہیں ہے کہ ساری کلاس میں ازا مسئلہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھیں کہ اب جب تک آپ لوگ میرے کہے کے مطابق پڑھیں گے نہیں اب میں نے آپ کو کام دیا ہے کالی کلاس کے لیے وہ ہم اسی ایڈیٹوریل پیج کو آج کا ایڈیٹوریل پیج آپ نے روزنمہ جنگ اور ڈان کا پکڑ لیں ٹھیک ہے میں آپ کو آج خود بھی شیئر کر دوں گا کیونکہ آپ لوگ سوستییں کر جاتے ہیں میں آج کا جنگ کا ایڈیٹوریل پیج اور ڈان کا ایڈیٹوریل پیج آپ کو شیئر کر دوں گا انشاءاللہ اور آپ لوگوں کا یہ کام ٹاسک ہے کہ گوگل پہ جائیں اور کال کی جو میکزین ہے سنڈے میکزین جو کال گزرے ہیں وہ سب نیٹ پہ پڑے ہوتے ہیں آرلین ڈیشنز ہوتے ہیں یعنی گھروں میں اخبار آتا ہے بہت اچھی بات ہے وہ وہاں سے لے لیں یعنی گھروں میں اخبار نہیں آتا وہ گوگل پہ جائیں سرچ کریں مثلا دنیا اخبار کا سنڈے میکزین اس میں سے فیچر دیکھیں کون سا ہے اوپا لکھا ہوتا ہے سپیشل فیچر اس کو دیکھیں اس کی اس کی سکین شوٹ لیں اس کو وٹس اپ کریں ہمارے گروپ میں ٹھیک ہے اس کو وٹس اپ گروپ میں کریں تاکہ اس پہ ہم ڈسکس کریں گے اور اس کو بے شک میکرسوپ ٹیمز میں شیئر کرنا چاہتے ہیں وہاں بھی شیئر کریں کہ آپ نے کون سا فیچر ہر سٹوڈنٹ نے اپنا اپنا فیچر جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنا ہے کہ آپ نے کون سا فیچر اپنے ڈھونڈا ہے تلاش کیا ہے ٹھیک ہے اور یہی آپ کی کلاس پارٹسپیشل کے نمبر ہیں جو لوگ اس میں انوالو ہوں گے کام کریں گے انہی کے نمبر آئیں گے یہ چیزیں میں رکھئے گا اور وہ اپنے فیچر سرچ کرنا ہے دوسرا ایڈیٹوریل پیج میں آپ کو شیئر کروں گا خود ہی جنگ کا اور ڈان کا آج کا انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا ٹاپکس ہیں اور اس ٹاپکس پہ وہ تمام جو فیچرز ہیں وہ اپنا فولمز ہیں ان میں سے آپ نے مجھے بتا دینا ہے کہ جیسے آج کا اگر آپ پیج کھولیں گے سے گیارہ بج گئے گیارہ بجے تک اپلوڈ جنگ کر دیتا ہے چونکہ جنگ سو سا لیٹ کرتا ہے اپلوڈ ایڈیٹوریل پیج اگر آپ ابھی سے کھول لیں تو ابھی میرا خلال ٹائم ختم ہونے آپ کی نیکس کلاس ہے آج اس کے بعد جیسے آج کلاس ہے وانا ابھی ہم اس کو کھول لیتے اور میں ابھی آپ کو سائن کر دیتا ہے کہ اس ٹوڈنٹ نے کون سا کولم پڑھنا ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس لیکن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میں ابھی شیئر کر دیتا ہوں اور میں آپ کو آپ لوگوں نے خود ہی فیصلہ کر لیجئے گا کہ اس میں سے کوئی ایک کولم جو ہے آپ نے پڑھنا ضرور ہے تاکہ ہم اس کو ڈسکس کر سکیں کہ کولم جب تک آپ پڑھیں گے نہیں بڑے لوگوں کا کولم اس وقت تک آپ کا ایکسپوزیل نہیں بنے گا دیکھیں مجاہد حسین نے جیسے ایڈیٹوریل دیکھا ہے جنگ کا اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ مجھے کہیں ہی لگتا ہے کہ جو اس پہ بات کی جاتی ہے کہ یہ خاص پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے وہ نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دو باتیں ہو سکتی ہیں یا جو کہا جا رہا ہے وہ غلط ہے یا آپ نے جو سمجھا ہے وہ غلط ہے کیوں مجاہد حسین ہے ایسا ہی ہے نا یہ دو بھی باتیں ہو سکتی ہیں نا تو اس پہ یہ چیز جیسے بلکل ایسے ہی اس کے لئے زوری یہ ہوتا ہے کہ ایک دن جانا دیکھیں آپ رینڈم دیکھیں رینڈم یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں نے چار دن دیکھنا ہے یا میں نے چار دن ہفتے کے دو اخبار پکڑ جانے ہیں منڈے تو ایک مہینے کے چیک کرنے ہیں اس میں سارے ایڈیٹوریل پڑیٹس کے ایسے ہی ہیں تو پھر آگے پاس ایک ڈیٹا بیس آ جاتی ہے اس پہ پھر ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کس طرح ہوگا اس لئے فورا کسی ایک چیز کو دیکھنے سے یا فورا دیکھنے سے رائے نہیں قائم کرنی چاہیے اس پہ مزید ریسرچ کرنی چاہیے مزید ڈیپس میں جانا چاہیے اور پھر جا کے ہمیں رائے قائم کرنی چاہیے اس چیز کے بارے میں ٹھیک ہے میجائے سر بلدو اس نے سر کو اگر لے کے چل رہی ہونا تو میں نے بھی دیکھا کہ میں نے پچھل دن میں بھی ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا تو سر صاف پتہ لگ رہا ہوتا ہے ایک جو ہے کسی کے حق میں دے رہا ہے کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو بڑے آرام سے سیدھا سیدھا کہہ دیتے ہیں اور ایک چیز کو وہ پورا کرٹیک کر رہے ہوتے ہیں تو دونوں سے پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ وہ کون سا اس کو سپورٹ کر رہا ہے کون سا نہیں کر رہا ان کی فریمنگ ان کے جو الفاظ کا چناؤ وہ جو مثالیں دیتے ہیں محاورے وہ سارے مطلب جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کے خلاف ہو رہے ہیں یا اس کے ساتھ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے کل یہ کلاس میں انشاءاللہ یہی میں کہہ رہا ہوں اسے کہتے ہیں exposure frame of reference بارور میں کہتا ہوں اسی کو perception کہتا ہوں اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں columnist بننے کے لیے columnists کو پڑھنا ضروری ہے feature writer بننے کے لیے بہت زیادہ features کو پڑھنا ضروری ہے پاس میں آگئی ہے سر ایک چیز پوچھنا ہی ہے سر ایسے جیو کے بارے میں اکثر یہ کہا چاہتا ہے کہ وہ بہت بائیسٹ ہے کسی ایک پارٹی کو لے کے لیکن سر میں یہ کہتا ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے مطلب جیو اگر کسی ایک پارٹی کو لے کے بائیسٹ ہے تو حسن نسار جیسے بندے کو کبھی بھی جیو پہ جگہ نہ ملے میری نصیب سر حارس حارس آپ ببو ٹھیک کہہ رہے ہیں میں وہی بات کر رہو نا کہ جیو کو کہا جاتا ہے بائیسٹ ہے لیکن جب ہم ان کا content analysis کریں گے content to content دیکھیں گے اور اس کا random research کریں ان کے اوپر تو پتہ چل جائے گا کہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں یہ ہم خود بھی کر سکتے ہیں ابھی میں نے random طریقہ بتایا ہے نا کہ ایک مہینے اخبار دیکھیں ایک مہینے کی اخبار دیکھیں یا ایک مہینے کی جیو کی ہیڈ لائنز چیک کریں ٹھیک ہے نا اس میں چیک کریں ایک مہینے کی یا دو مہینے کی یا تین مہینے کی اس نہ ہوتا ہے تو اس کے بعد یا random دیکھ لیں کہ Sundays کی دیکھ لیں اس میں دیکھیں content میں کتنا time کس کو دیا گیا ہے space کتنی دی گئی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا جنگ نے editorial پہ آج کل کے editorial پہ دنیا میں جامعات کی category پہ ایک editorial note دیا ہے اس کا مطلب ہے ہیلتھ کو دے رہا ہے ایمپورٹنٹس رونا نمبر ٹو وہ انٹرنیشنل ریلیشنز کو دے رہا ہے وہ ایمپورٹنس ایک سیکنڈ پیورٹی بے اس کی کیا ہے اس کی پیورٹی بے ہے کہ انٹرنیشنل فائٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تھرڈ پیورٹی ایڈوکیشن کو دیئے وہ چاہتا تو نہ دیتا اس کو ایٹوریو نو نہ لکھتا اس کا مطلب ہے جنگ کی جو پالیسی میکرز ہیں وہ پاکستان میں ایڈوکیشن کو بڑی اہمیت دے رہے ہیں بازمی آگی حالانکہ حالانکہ جنگ کے مالکان کی کوئی انیورسٹی نہیں ہے جنگ کے مالکان کا کوئی کالج نہیں ہے جنگ کے مالکان کا کوئی سکول نہیں ہے اس کے باوجود ایڈوکیشن کو اہمیت دے رہے ہیں اس سے ہمیں پتا جاتا ہے اسے کہتے ہیں کانٹینٹ انیلیسس کس طرح ہم نے ایڈیٹوریل سے کسی بھی اخبار کے ایڈیٹوریل سے ہمیں کیسے اس کو ڈھونڈنا ہے کہ اس کی پالیسی کیا ہے یہ پتا جاتا جاتا ہے ہر چیز بڑی کلیر ہوتی ہے اس پہ انشاءاللہ جو جو آپ پلیز پارٹسپیٹ جتنا کریں گے اتنا ہی ہم ان چیزوں کو کل ہمارا جو ٹوپک ہوگا وہ ہوگا انگریڈینٹس تو ہے نا ایڈیٹوریل پیج اس کو دیکھیں گے جیسے ہم نے ایک بڑی ڈسکس کی ہے دوسرا ہم نے آپ کو ریڈنگ بھیگی ہوئی ہے اس کو ہم پڑھیں گے ہارے صاحب بھی پلیز جوائن کیجئے صبح آٹھ بجے ہم نے آنا ہے اور آٹھ بجے اکسٹر سنوڈنٹس نہیں آتے مجھے پتا ہے کہ آج کل رمضان شریف چل رہا ہے کوشش کیجئے کہ آج جدیس ہوئے اور آٹھ بھی کلاس کو جوائن کریں چونکہ دیکھیں آج ہی کلاس ہوئی ہے بڑی اتق پورا کلاس کی تب تب پوری تھی اس سے کیا ہو کہ کل کم ہوگی تو میں ٹیچر جو ہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کل جو سٹوڈنٹس تھے آج وہ نہیں ہیں سوئے ہوئے ہیں اب میں کیا کروں گا ہم نے زیادہ پڑھا تو وہ بجھرے ڈسٹرپ ہوں گے یہ بہت پرویلمز ہوتی ہیں اس کو آپ لوگ کو بھی کلاس کو کل باد ہوتی اللہ حافظ ناصر اللہ حافظ اللہ حافظ حارس آپ نے کل کوئی کولم میں بھی آپ کو ایڈریل بے بھی دہیتا ہوں ایک اکت گھنٹے تک تو آپ نے بھی کل کولم پڑھنے ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر کرے انشاءاللہ کیا آپ کی آواز ہے بہتر ہے میں آپ کو خود ہی آوائیڈ کر رہا تھا کیا آپ کے وہ کرونا کی بیئی سے پرویلم تھا تو میں آپ کو نہیں شیئر کر رہا تھا نہیں صلی اللہ اللہ حافظ